موسیقی 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 انترہو مہد ہوئے گرمت ہوئے ویچاری ہے سپنا اے جگل ہوئے اگن مرے جل پائی ہے جن بارک دو دہمائے بن جل کمل سنا تھی ہے بن جل مین مرائے نانک گرمک ہر رس ملے جیما ہر گنگائے ستگرو سچے پاتشاہ کل جگی جیوان دی میری تو آڈی بیرتی دیکھ کے سانو مکانہ نال بڑا پیار ہے سانو اپنے سریر نال بڑا پیار ہے سانو اپنے تانر بڑا پیار ہے سانو اپنی اسریت تھیاں پتنا نا بڑا پیار ہے پر مہراج فرماندے نے پائی رے تان تان ساتھنا ہوئے ہے پائی اے سریر اے تان تیرے نال نہیں جانا ساتھنا ہوئے دا مطلب ہے جدو تو سنسارتوں کچھ کرنا ہے اِنہ چیزاں وچوں کسے نے تیرے ساتھی نہیں پائے پائی رے تان دھن ساتھنا ہوئے رام نام تن نرملو گردات کرے پرس ہوئے اکیہ پرماتمہ دے نام دا جڑا تان ہے وہ نرمل ہے اور وہی سادہ ساتھی بڑھتا ہے پاتشاں نے تے بہت جگہ سمجھایا ہے مائی چھل تن کی اگن میگ کی چھایا گو بھند پجن بن ہر کا چل اکھیا جمیں ککھان دی اگ جمیں بدلان دی چھاں جمیں ہر دا پانی تھوڑے سمیں لئی آنڈا ہے سخ دے کے چلا جن ان بن اسے ترہ یہ جڑے سنساری پدارت نے یہ تا ٹیمپریری نے اس لئی اسی یہ سمجھندہ یتن کرنا ہے کہ کیڑا تان سارے نال نبڑ وارا پائیرے تان دھن ساتھ نہ ہوئے رام نام تن نرملو گردات کرے پرس ہوئے گرو آپ کرپا کرے پرمودی کرپا ہو جائے تے پھر گرو دوارا یہ رام دا نام روپی نرمل تن پرابط ہوندہ ہون پاتشاہ ساڑی سنسارک بھرتی دا بھی ذکر کرتے چتے دسیں تہولہر چتے دا مطلب ہے او تہولہر او میل ماریاں جنہوں تے بڑی چترکاری کیتی ہوئی بگے بھنک دوار جنہ دے دروازے بڑے سندر بھنکے چتے رنگ دے بنائے ہوئے عام طور تے اے ٹھیک ہے کہ آج دی امارتی ٹکنیک وچھ بڑیاں تبدیلیاں آئیں پر غلطاں او ہوئی ہے جیڑی مہاراج سمجھونی چاہتے بھئی کتنے ودیا مکان کتنیا ودیا کوٹھیاں کنیا او دے و سجابتنا کیتنیا ہون چتے دسیں تہولر بگے بھنک دوار کارمان خوشی او ساریا دوجہ اہت پیار کارمان خوشی بڑے چامان دے نال مکان بنائے جان دے او سارے جان دے او سارنے ماری گل نہیں مکان بنوڑنے ماری گل نہیں ساڑھے گروہ صاحب نے تے فرمایا ہے کہ اے چیزاں منکھنو چاہی دیاں تے ضرور ہیں پار کتنیاں چاہی دیاں نے کہ ہو جیاں چاہی دیاں نے اے تہاں نرنہ کرنا پاوے پر کارمان خوشی او ساریا بڑے چامان دے نال مکان بنائے جان دے نا آ بناو جی او بناو جی اتھے آ چاہی داتیا دوجہ اہت پیار پر اندر ہوں پیار جیڑا ہے دوجہ پاس سے ہیت پیار دا مطلب جیڑی لگن ہے جیڑا ہیت ہے او تے دوجہ پاس سے ہے جو گردیو کہنا چاہتے ہیں مکان بناؤ منکھی لوڑ ہے کلی چاہی دیاں جلی چاہی دیاں گلی چاہی دیاں سریل ٹکنماستے کلی چاہی دی سے ٹکنما سریل ٹکنواستے جلی چاہی دیاں ٹڑ پرنواستے گلی چاہی دیاں پر نالے ساریاں چیزاں ہوندے باوجود جس نے سب کچھ دیتا ہے اوہ دینا پریم بھی چاہی دیاں پر ہوندہ کی ہے چتے دس سینطہ لہر بگے بنک دوار کارمن خوشی سارے آ دوجہ حیت پیار اندر خالی پریم بن ڈھے ٹیری تن چھار جے اندر پر ماتمہ دا پریم نہیں ہے تتھا وہ کار کھالی پہ ہن تے کی ہوئے گا ایک دن ٹہ کے ٹیری ہو جا اسے طرح جڑا تن سریل ہے اے بھی ایک دن مٹی بن جائے پاو اس سریر دا ہونہ تے اونا مکانہ دا بڑھنا جروری تے ہن پر اتھے پریم بھی چاہی دا آج سویرے ہی کوئی گرمک پچھ رہ سن کھڑے مکان چنگے ہن پاتشاہ نے فرمایا پائی جتھے رین والے بندے پر ماتما دا نام جبتے اوہ کار مندر خوشی آڑے اوہ نن دین والے ہن پر جے اتھے رین والے بندے پر ماتما نال پریمی نہیں کرتے تا وہ مکان اوہ سریر بھی اے میں ہی ٹہ ٹہری ہو جائے گربانی گرو جی تاہی ہی فرما دے نے سو کنوں بسر ہے جن سب کچھ دیا سو کنوں بسر ہے جے جیمن جییا اوہ کار سندر ہن اوہ محل خوشی دین والے ہن جتھے رین والے بندے پر ماتما نال بھی پریم کرتے جتھے نام جب یہ پرب پیارے سے اصل سوین چوبارے جتھے نام نجب یہ میرے گوہندہ سے ای نگر اجاڑی جیو اندر کھالی پریم بھن ٹہ ٹہری تنسار پائی رے تن دن ساتھنا ہوئے رام نام دھنر ملو گرداد کرے پربس ہوئے راہا ہو رام نام تنر ملو جے دیوے دیوانہار میو پرماتما دا نام نرملتا نہ ہے پر جے دیوے دیوانہار اس مالک دی کرپا ہو جائے جو دی بخشش ہو جائے او نا سونے مکانہ بچ رہن والے بندے امرت میں لے اٹھن پرمیشت ہو دا نام جب میں نو ایک کٹنا یاد کئی بار دا سنیوں سنائی ہے کہ نیوزی لینڈ دے اندر ایک گرو کے پیارے گرو سکھ نے جنہاں نو لاد نال رندھیر سنگھ لالی کہنے او اپنی کرت کمائی دا دسواند گربانی دے پرچار اتھے خرد کھا دے اتھے ریڈیو سٹیشن کرائے دے مل جان دے اور انہاں دا شہو کہے جیڑا کوئی پرچار کوئی راگیٹا ڈی بدوان انڈیا تو جاوے او سنو ریڈیو سٹیشن تے لے جان دے ریڈیو سٹیشن دا کرائے بھی دن دے او س بدواننا ستکار پیار بھی کر تے او دے کڑو پھر گربانی دا پرچار کروں دے میں نو بھی ایک باری ایک مہینہ نیوزی لینڈ رہن دیا چار ایت وار او س ریڈیو سٹیشن تے جہاں پہ جدوں پہلی وار گیا تھا اتھے دی ڈائریکٹر ایک سندھی لڑکی سی بی بی روپا رہنی بڑا او دے اندر بانی لی پیار سی جدوں او دی میری گھل بات ہوئی کہنے لگی پتا جی میں نو لوگ بانی دے بارے ویٹ کئی سوال پوچھتے نے تے میں انہوں دی تسلیح نہیں کرا سکا جے تُسی آج میرے سٹوڈیو ویٹ کچھ سمع ٹھہرو میں اپنے سروتیاں نو کہہ دیا کہ جو کسے نے پوچھنا ہے پوچھ لیا میں گیا بی با میری تا جیوٹی گروہ نے ہو لائی ہے میں نو بڑی خوشی ہوئے تھا گل کی اس نے اپنے ریڈیو سٹیشن تو اناؤنس کی تا پھئی جس نے بانی بارے کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو فون آنے شروع ہو گئے کئی پریمیاں نے بانی دے ارث پوچھے کسے نے اچارن پوچھے کسے نے بسرام پوچھے ایک مولوی صاحب دا فون آئے کہتا صدار صاحب یہ بتاو کہ گربانی میں بھوت پریتوں کے بارے میں کیا لکھا میں کہ گربانی میں لکھا ہے کئی کوٹ بھوت پریت سوکر مرگاچ پر ساتھے بھی لکھا ہے کہ جے گھر ساد نسے بھی ہیں ہر کی پوجا نہ ہیں تے کر مرہٹ سارکھے پوت بسیں تنمہیں اکھا جنا کرامیچ رین وڑے بھندے پرمات مہلا نام نہیں جبتے عمرت بھیلے نہیں اٹھتے کسے آئے گئے لوڑ وندنو جل پانی نہیں چکونے او کارہی شمشان پومی بھر گے ہن اس کاروی ترین مارے بندے ہی پہوت ہن جدو میں گھل گئی تے مولوی صاحب کھڑ کھڑا کیا سپے کھنگے اس کا مطلب آنے والے سمیں میں سب بھوتی پیدا ہوں گے میں گئے جی تا پرمات مہ جانے میں تو ہڑے سوال دا جواب دیتا ہے ساتھ سنگھ جی گربانی دا پہاو اے نہیں کہ تو ہڑے کوڑ مکان نہ ہوئے گربانی دنی سونے مکان بچ بھی رہو پر پرمیشوردہ نام بھی جب جتھے نام جپیے پرب پیارے سے اسدل سوین چوبارے جتھے نام جپیے میرے گویندہ سے ہی نگر اجاڑی جیو تاں تے بھائی رام نام دھنر ملو جے دیوے دیوہار آگے پوچھنا ہو ہوئی جس بیلی گر کرتار آگیا جس پاگ شالی منکھ دا بیلی مطر پربو بن جاندہ ہے گرو بن جاندہ ہے وہ دی پھر آگے پوچھنی ہوندی پاو اسنوں کسے تراندی کوئی رکاوٹ نہیں ہوندی وہ بڑے عدب نال خوشی نال چاہو نال جاندہ آپ چھڑائے چھٹییں آپے بکشنہار آگیا وہ آپ ہی مالک کرپا کریں چھڑائے اس مایہ دی پکڑ تو چھڑا لگے پھر چھٹیا جا سکا تے آپے بکشنہار وہ آپی بکشند بکشنوار ہون تیجے پاتویس پھر مہندے نے اسی کی کر رہے ہیں مانمکھ جانے آپنے تیان پوھو تسنجو جنہاں مہندے پچھے ترن مالا ہے اے پرماتمہ دیاں دیتیاں داتانوں آپنا سمجھنے لگ رہے ہیں دات پیاری وسریا دہتارا جانے نا ہی مرن وچارا اوڈیاں دیتیاں داتانوں تے پیار کر دیا اے تے کہند ہے اے میریا تیان اے میرے پتر پر جس نے دیتیاں نے اسنو یاد نہیں کر مانمکھ جانے اپنے تیان پوھو تسنجو پھائیے تے سنجوگ وسیحن جدو اسی سنسار بے چاہے ہیں اس سب سنجوگ کر کے پاتشاہ نے تے ہر گل سمجھائی ہے آنکھیں جتنے سنبندی نے سنجوگ کر کے یہ تا کوئی پتر بنیں گا کوئی تی بنیں گی کوئی پتری بنیں گا کوئی پتری بنیں گا پر جنہ مندے پچھے ترنوالا منوکھ ہے اے نا نو اپنے سمجھن لگ پھیندے تے دینوالے پرماتمہ نو پول جاندے منوکھ جانے اپنے تینیا پوت سنجوگ ناری دیکھ ویگاسی ہے نالے ہرک سو سو ہر بندہ اپنی سندر اسری نو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے پر مہاراج کہنے نالے ہرک سو سو جتے خوشی اندی ہے نالے چنتا بھی چمڑ جاندی ہے ہائے کدرے مرنا جان ہائے کدرے منو چھڑنا جان ہائے میرا کدرے بھی چھوڑا نہ ہو جان یہ تا ہے منمکھان دی حالت پر گرمکھ شبد رنگاو لے این نصر حرہ سے بھوگ کیونکہ گربانی ویچھ سمجھون لئی یہ دو اکھر بار بار آئے ایک ہے منمکھ ایک ہے گرمکھ منمکھ دے ارتھنے جنا مندے پچھے ترنوالا ہوتے کہنے ہیں میریاں تیاں میرے پتر میرا سب پر جڑا گرمکھ ہے انہوں سمجھ ہے کہ اے سب تیاں پوچھ سب ہر کے کیے سبنا کو سنبند ہر کر دیے اے جتنے میں لشتے دار سنبندی نے اے پولے جنمدے سنیوگی نے اے صدا ساڑے نال نہیں نبسکتی پھر پاتسک نے گرمکھ شبد رنگاو لے جڑے گرمکھ نے جڑے گرو دے کہہے انہوں سار چال دے جڑے شبد دے بچے رنگے ہوئے نے این اس حریرہ سے پہوگ او پروار بچے رہن دے یہاں تھی یا پترہ بچے رہن دے یہاں ہوئے یا بھی پرماتمہ دے نام بچے رنگے رہن دے اور دنے راتیں اس حریدے نام راسنو پوگ دے پنچ دے ہن پھر چوتھے بچے پاتسک نے پائی چت چلے ویت جامنو ساکت جھول جولائے چت چلے منوکھتا چت ڈولیا رہن دے کیونکہ انہوں ہر ویڑے فکر ہے ویت جامنو ویت کہنے دولت میں کدھرے اے دولت چلی نان جائے کدھرے اے میرا ساتھ چھڑ نہ جائے پر یاد رکھو مایا نے تے ساتھ چھڑ نہیں چھڑ اے دی تے اے نیچر ہے خسم مرے تو نار نروے اس رکھوارا اورو ہوئے رکھوارے کا ہوئے بناس آگے نرکئیں ہاں پوگ بلاس مایا دا کمتے ہو جائے اے تاں ایک خسم دا جائے تے دوڑا تیار ہے پاتسکنن جلے ساکت بندے نے جلے مایا دے پجاری نے وہ ہر ویڑے ڈول دے ہی رہتا انہوں ہر ویڑے چنتا فکر چمبڑیا ہی رہتا ہے چت چلے ویڑ جاوڑنو ساکت ڈول ڈولائے باہر ٹونڈ ویڑو چیئے کر میں وست سو تھائے پاتشاہ فرماندے نے منوکھ باروں سکھ پالتا تے سکھ نوں پرابض کرن نہیں اندھا میرے کل تنبوتا ہوئے کوئی اندھا میں فلمان بڑیاں ناچ گانے بڑے دکھاں سنو سکھی ہو جاؤں کوئی اپنا دے چھڑ کے دوڑے دے چلے جانتے پر پاتسکنن نام بھائی سکھ نائیں بہتے تنکھاتے سکھ نائیں پیکھے نرتناٹے سکھ نائیں بہت دیش کمائے سرو سکھا ہر ہر گھنگائے باہر ٹونڈ ویگوچی ہے باہر لب لب کے منو کھجل خوار ہوں کر میں وست سوتھائے اپنے اندر سب کو جائے پر ماتما سکھ دین وڑا اندر ہی ہے سوتھائے دا منہ سب جگہ اور ساڑے اندر بیٹھا ہو جائے پر منمکھ ہومیں کرمشی گرمکھ پلے پائے اکھیا جیڑی منمکھ جیوستری ہے وہ اپنے ہنکار کر کے وہ میں میری کر کے موسی ٹھگی جانتی اور اوڈا سب تہنس سکھ لٹے آ جانتی کیونکہ انہیں سارا جیمن اس پاس سلا دیتا انہیں اے ہی برتی بنائی بھی چمڑی جائے تے جائے دمڑی نہ جائے رشتے دار نراج ہو جانا ہو جانا پیسے نہیں جانے کی تو منمکھ ہومیں کرمشی گرمکھ پلے پائے پھر پنجویں پادویچ مہارک کے در پیارے آ ساکت نرگنے آرے آ آپنا مول پچھان اے رابطوں ٹٹے بندے اے نرگنے آرے اپنے مول دی پچھان کر تو ہے کی رکت بند کا اے تنوں اگنی پاس پیراہان یہ تیرا جڑا سریر ہے رکت کا یہ لو بند کا یہ بیرج ماں کی رکت پتہ بند دہارہ مورت سورت کریا پارا اے پتہ دے بیرج اتے ماتا دے لو تو بندیا سریر اور اگنی پاس پیراہان جدو انہیں ختم ہو جانا ہے پھر اے اگدے حوالے ہو جانا ہے اگویچ پی جانا پمنے کیوس دے ہوری مستغ سچ نیسان سواس جتگ چل دے لیں او دو تک دے ہوری قیم ہے پر جڑے پرماتما دا نام جا پلین دے نے اونا دے متھے ہوتے سچ دا نیشان پہ جاندہ پھر بہتا جیمن منگی ہے موہ نا لوڑے کوئے سکھ جیمن تسے آکھی ہے جس گرم کو وسے آسوئے آکھیاں ہر بندہ بہتا جیمنہ چاندہ ہے کسے انہوں پوچھ کے بھکو موہ نا لوڑے کوئے کوئی مرنہ چھوندہی کوئی اندھے میں آ دیکھ کے جاؤں کوئی آ دیکھ کے جاؤں بس اس سے لحلسہ بھی چیتر رہے بہتا جیمن منگی ہے موہ نا لوڑے کوئے سکھ جیمن تسے آکھی ہے جس گرم کو وسے آسوئے آکھیاں بھی سکھ دا جیمن تے او ہے انہوں سکھی کیا جا سکھ دا ہے جس گرم کو وسے آسوئے جنہ دے ہردے وچے گرو دے اپدیش توارا پرماتما دا نام بسے نام بھی ہونے کیا گھنی جس ہر گر درس نہ ہوئے بہی جوڑے نام تو بھی ہونے آئے کھا دا پیتا تے مر گئے کہنے نے انہوں دا کھا دا جیمن ہے پاچھا تے بانی تے بار بار فرما دے بھائی آمن آئے جگت میں بن بھوچے پسڈھور اور نو تے آگئے جامتے پہ پر جے انہوں نے این ہی سمجھا کسی آئے کہا دے لی ساڑا ساتھی کہو نا ہے پھر وہ پشوہاں تے ٹوہران بھر کے میں کماتے شاید کسی نو مڑا لگے پر گردیو کہہ رہے نا ہے نام بے ہونے کیا گھنی جس ہار گھر درس نہ ہوئے جنا نو جیمن بچ حری دے گرود درشنی نہیں ہوئے لاؤ پھر ستم پادوچ پادسہ کندے نے ساڑھی حالت کی ہے جیون سپنے نس پھلی ہے جب لگنے در آہ ہوئے جیون جی میں سپنے سپنے دے بیچ نس رات نس تے سسے انہوں سے آری ہے رات دے سمیں ستے ہیں پہ ہیں منوکھنوں میں نو توانوں سپنے ہوں دے اور اسی پول جانے سپنے دیا چیزانوں سچا سمجھ کے کوئی ڈرن لگ جاندہ ہے کوئی حسن لگ جاندہ ہے کوئی خوش ہوں لگ پر ہے کچھ نہیں او چیزان ساریاں قدوں تک نے جب لگ ندرہ ہوئے جدو تی کر ندرہ ایون سرپن کے وس جیڑا اندرہو مہدوئے ایون اسی طرح اس مایا سرپنی دے وسوٹ آیا جی جڑا اے ہمیں اہنکار تے ترشنہ دے پکڑ ویچایا رہے ہیں چھوٹ نہیں سکتا پر گرمکھ ہوئے ویچاری ہے سپنے جگلوے جے گرودی مطل ہے گرمکھ بڑھ کے ویچار کریے پھر سمجھا جاندے جیسا سپنہ رین کا تیسا سنسار اجڑا سپنہ ہے اے ہونوں تک ہے جہ تک نید ہے جدو نید مکے گی سپنہ میں ختم ہو جائے گا سپنے دی کوئی چیز نہیں رہے گی اسے طرح اگیانتا جی نیندر جدو تک ہے اے سنسار دے سنبندی پدار چنگے تے سچے لگ دے پر جدو جاگ کھلی پھر سب ختم کتنے خوبصور طریقے نہ مار سمجھو پاہی جیوں سپنے نس پھلی ہے جب لگ ندرا ہوئے یوں سرپن کے وسجیڑا انترہوں مہند ہوئے گرمت ہوئے ویچاری ہے سپنا اے جگلوئے لاؤ اخیر بھی تمہارے نچوڑ کر دیں پیارے ہو اگن مرے جل پائی ہے جیوں بارک دودہ مائے جمیں اگنوں بجانا ہوئے کی کری جل پائی ہے او جو تے پانی سڑ دیو آگا بج جائے جے بچے انہوں پکھ لگی ہو رہے تے انہوں شانتی قدو آوے گی جدو مہدہ دودھ پیوے گا اسی طرح بین جال کمل سنا تھی ہے بین جال مین مر آئے بین پانی تو کمل پھل نہیں کھڑ سکتا بین پانی تو مچھی تڑپ تڑپ کے مر جانتی اسی طرح نانک گرمک ہر رس ملے جیما ہر گنگائے نانک جیف فرمان دینے جے گرود اپدیش رہیں جیونو حریدہ نام رس مل جائے پھر جیما ہر گنگائے پھر اٹھے پیر حرید گنگا کے اصلی جیمن جیونگا ہے پا اب اے ہے اصلی جیمن تاں تے مہارج کہنے بھائی بھائی رے تاندھن ساتھنا ہوئے رام نام دھنر ملو گردات کرے پربز ہوئے تو اس طرح گرو پاتشاہ نے ساڑے کل جگی جیوان تے کرپا کی اس پاون شبد رہیں سانو اصلیت دا گیان کرائے ہیں تے جنہ گرمک ہنو اصلیت دا گیان ہو جائے گا گرمک جاگ رہے دھن راتی ساچے کی لیو گرمت جاتی منمک سوئے رہے تے لوٹے گرمک لیپ نماز ساہے آؤ اسی گرمک بندہ یتن کری گرو دے شبد دی وچار دوارا اس تات باتنو سمجھیے کمائیے تے اپنا جیمن سفل بنایئے جی موسیقی موسیقی